اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز کچھ حرم خبریں اور اپ ڈیٹس ہیں جو آپ کے ساتھ اس وی لاغ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں اور پہلی خبر تو ظاہر ہے علی نواز آبان صاحب سے متعلق ہے میں نے کچھ دن پہلے بھی اپنے وی لاغ میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ علی نواز آبان صاحب کو کافے دن ہو گئے اغوا کیے ہوئے اور ابھی تک منظر عام پر نہیں وہ آئے اور ان کے جو فیملی میمبرز تھے انہوں نے ایک پشاور ہائی کورٹ میں درخواست بھی دائل کر رکھی تھی ان کی بازیابی کے لیے اور بہت سے لوگ جب اس پر بات کر رہے تھے کہ وہ کیوں نہیں آئے تو میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ جب وہ انٹرویو کے لیے تیار ہو جائیں گے تو پھر شاید وہ منظر عام پر آ جائے اور آج علی نواز آبان صاحب فائنلی منظر عام پر آ گئے اس طفح کیا ڈیفرنٹ ہوا آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے ساتھ جناب ایک اہم خبر ہے کہ اور کون اب گرفتار ہو گیا ہے پی ٹی آئی کا لیڈر یا ٹکٹ ہولڈر اور پلان کیا نظر آ رہا ہے اس کے اوپر تھوڑی بات کریں گے کچھ بات کروں گی میں ایک مین آف دہ میچ کی جو کہ آج انڈیا اور آسٹریلیا کے فائنل میچ میں ہمیں کریس پر نظر آیا وہ کون تھا اور وہ سب کا مین آف دہ میچ کیوں ہے اس کے اوپر بھی بات ہوگی اور لاشتی میں ذکر کروں گی ارشد شریف شہید کا بھی اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ایک استداء کریں گے مل کر اور ان سے کہیں گے کہ کیا بجا ہے کہ ابھی تک ارشد شریف شہید کا جو کیس ہے وہ کیوں نہیں سپریم کورٹ سماعت کے لیے فکس کر رہے تو اس کے اوپر بھی بات ہوگی جی آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں سب سے پہلے چھے علی نواز عوان صاحب کی ذرا بات ہو جائے نو نومبر اقبال ڈی اقبال ڈی کو یہ تحفہ ملا اس اقبال کو کہ جس نے آزاد پاکستان کا ایک خواب دیکھا تھا اور اسی کی یوم پیدائش پر یہ موقع ملا ہے کہ کسی کو آزادی نہیں ہے شاید اس ملک میں نہ بولنے کی نہ اپنی سیاسی بابستگی رکھنے کی اور نہ ہی آزادی سے اپنے گھر میں رہنے کی کچھ ایسی صورتیال اس وقت پی جائے کے رہنماوں کے لیے تو جناب علی نواز عوان صاحب جو قریباً دو سو دن روپوش رہے اپنے گھر والوں سے دور رہے جنگلوں میں رہے اور بلکل ایک طرح سے انہوں نے دوری اختیار کر رکھی تھی ہر معاملے سے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جو ہی وہ منظر عام پر آئیں گے ان کو پکڑ لیا جائے گا اور پھر ان کے ساتھ کچھ ایسا سلوک کیا جائے گا کہ جس کے بعد وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے پر مجبور بھی ہوں گے اور آگے کا لاحعمل بھی ان کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا کہ اب آپ کو یہ کرنا ہے تو یہی صورتحال ہوئی exactly علی نواز عوان صاحب کو 9 نومبر کو مانسیرہ سے گرفتار کر لیا گیا اب اس کو گرفتاری تو میں نہیں کہہ سکتی کیونکہ اگر وہ ایک official گرفتاری ہوتی تو انہیں کسی عدالت میں پیش کیا جاتا ان کے اوپر کوئی بھی charges تھے اس کو defend کرنے کا موقع ملتا ان کا کوئی وکیل ہوتا کوئی عدالت لگتی لیکن ایسا تو کچھ ہوا نہیں تو انہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا گمشدہ کر دیا گیا اور اغوا کر لیا گیا جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دس دن تک وہ لاپتہ رہے اور پھر فائنلی آج وہ منظر عام پر آئے اور منظر عام پر آنے کے اب دو تین ہی طریقے ہوتے ہیں کہ یا تو کوئی شخص پریس کانفرنس کرے گا یا کوئی شخص کسی ٹی وی چینل کو کسی ٹی وی آنکر کو اس کے پروگرام کے لیے انٹرویو دے گا اور یا پھر وہ استحکام پاکستان پارٹی کے دفتر سے ایک دم نمودار ہوگا اور تینوں صورتوں میں وہ کام ایک ہی کرے گا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑے گا اس کے بعد یا تو وہ سیاست سے لا تعلقی اختیار کر لے گا اور اب تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ لا تعلق ہوا جائے اب ضروری یہ ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل بھی ہونا ضروری ہے تو یا پھر اب وہ یہی کرے گا کہ وہ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہوگا آج علی نواز عوان صاحب جب سامنے آئے ہیں تو انہوں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی کوئی انٹرویو نہیں کیا اور کوئی لا تعلقی کا ٹویٹ نہیں کیا بس ایک تصویر جاری کی گئی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علی نواز عوان صاحب درمیان میں ہیں ان کے ایک طرف جانگیر خان ترین صاحب ہیں دوسرے طرف علیم خان صاحب ہیں اور پھر ان کے ساتھ آن چودری صاحب ہیں اور پھر نومان لنگڑیال صاحب کو بھی دیکھا جا سکتا ہے یہ تمام لوگ ہستے مسکراتے ڈاگ گری کلر کے سوٹ پہنے ہوئے سوٹ شلوار کمیز پہنے ہوئے یہ نظر آ رہے ہیں اور علی نواز عوان صاحب کے گلے میں ایک مفلر ہے جو کہ پاکستان استحقام پاکستان پارٹی جس کو میں رکھا ہے انتقام پاکستان پارٹی کہنا چاہیے کیونکہ یہ ایک انتقام ہی لیا جا رہا ہے اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے جمہوریت سے بھی اور پاکستان میں صاف شفاف الیکشن سے بھی آزادی سے بھی ایک انتقام لیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انتقام لیا جا رہا ہے ہر اس پاکستانی سے جو اپنا رائٹ رکھتا ہے کہ وہ جیسے چاہے جس مرضی پارٹی کے ساتھ چاہے اپنی سیاسی وابستگی رکھے تو بارہ جی انتقام پاکستان پارٹی میں جو ہے ان کو زبردستی شامل کروا دیا گیا ہے اور وہ اس کا مفلر پہنے ہوئے کھڑے تھے یہ تصویر میڈیا کو جاری کر دی گئی ایک پریس ریلیز کے ساتھ کہ جی انہوں نے بقاعدہ پارٹی جوائن کر لی ہے اب ان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے پہلی بات تو یہ کہ انٹرویو کیوں نہیں کیا گیا بظاہر مجھے یہی لگتا ہے کہ بے تہاشا تنقید کے بعد جو کہ پچھلے دو تین صحافیوں پر ہوئی جنہوں نے ان مغویوں کے انٹرویو کیے تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ مزید سرویسز شاید نہیں کسی صحافی نے دیں یا خود ہی یہ تیہ کیا گیا کہ بھی نہ ہی لی جائیں اس طرح تو پھر سارے جو ایسے صحافی اپنی کریڈیبلیٹی خراب کر بیٹھیں گے جو کہ ان کے لیے ایسٹس بھی ہو سکتے ہیں میں بھی تو بہرحال بہت سارے ایسے صحافی اویلیبل شاید نہ ہو اب کے بھئی اس طرح تو کریڈیبلیٹی بھی خراب ہو رہی ہے تو یہ کام نہ کیا جا انٹرویوز والا تو دوسری آپشن تھی کہ پھر پریس کانفرنس کر لی جائے علی نواز عوان صاحب اس طرف نہیں گئے اور ان کی کوئی پریس کانفرنس نہیں سامنے آئی اور فائنلی پھر ان کی صرف ایک تصویر جاری کرنے پر اور ایک پریس ریلیز جاری کرنے پر اتفاق کیا گیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے ممکنہ طور پر علی نواز عوان صاحب نے اپنے اغوا سے پہلے ایک آلریڈی ویڈیو میسج جو تھا وہ ریکارڈ کروا کے جاری کر دیا تھا جس میں بڑی آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی صاف الفاظ منہوں نے کہا ہوا تھا کہ وہ بلکل خوش دلی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں حلفیہ بیان دیتے ہیں کہ عمران خان نے کبھی انہیں تشدد پر نہیں اکسایا کبھی اداروں کے خلاف کوئی کام کرنے کے لیے نہیں کہا اور انہوں نے کہا کہ وہ اگر کبھی مستقبل میں پکڑے جائیں اور کوئی ان سے بیان دلوایا جائے تو اس کو ہرگز ہرگز سچا نہ سمجھا جائے بلکہ آج جو وہ بیان دے رہے ہیں وہی سچا ہے کیونکہ اس وقت وہ آزادانہ بیان دے رہے ہیں اور آئندہ کبھی وہ کوئی بیان دیں تو اس کے اوپر یقین نہ کیا جائے تو یہ انہوں نے ویڈیو پہلے ہی جاری کر دی تھی تو اس کے بعد اگر آج اگر وہ کوئی بیان دیں گے بھی یا دیتے بھی تو اس پہ کوئی یقین نہ کرتا اور نہ ہی اس کی کوئی حیثیت ہوتی تو لہٰذا اب یہ بہت ایک انڈسٹوڈ سا فارمولا اب کھلے عام استعمال کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو جیل میں صرف بند کیا تو اتنی تو جو سیاسی لیڈر ہے وہ بچارہ برداشت دکھائی دیتا ہے کہ وہ جیل کی سختیاں برداشت کر لے چاہے وہ پرویز الائیوں جو پچارے پچھتر چھتر سال کے عمر میں بھی جیل کاٹ رہے ہیں اور بہت سارے لیڈران جو پنجاب میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یاسمین راشد ہیں عمر صرف راز شیما ہیں محمود و رشید ہیں اجاز چودری ہیں ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں اور بہت سارے جو ادھر کے پی میں بھی جیل برداشت کر بھی آئے ہیں مزید بھی کر رہے ہیں اسد کیسر صاحب ہیں تو یہ سب لوگ جو جیل تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن جو اغوا کر کے ہوتا ہے وہ شاید سب برداشت نہیں کر سکتے بہت سارے لوگ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ شدید قسم کے نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھ تشدد کیا جاتا ہے ان کے کاروبار بند کر دی جاتے ہیں پھر ان کو فیملی کے حوالے سے بھی اس قسم کے معاملات خوفناک قسم کے دکھائے جاتے ہیں کہ اس کے بعد پھر وہ یہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جو انہیں کہا جاتے ہیں اور وہ پھر ہمیں ڈسون کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو باراز جی علی نواز عوان صاحب بھی پیارے ہو گئے ہیں استحقام پاکستان پارٹی کو رابع پنڈی سے انہوں نے عمران خان صاحب کی چھوڑی بھی نشست سے الیکشن لڑا تھا اور جیتے تھے اور بڑے ووکل بڑے وائبرانٹ قسم کے پی ٹی آئی کے میمبر تھے آج مسکراتے ہوئے زبردستی انہوں نے ایک تصویر تو جاری کروا دی ہے لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ ان کا مسکرانہ تو بنتا ہے چلیں ان سے یہ ڈیمانڈ تھی کہ جی آپ نے مسکرانہ ہے لیکن اب تاریخ جہانگیر خان ترین اور علیم خان کو کس طرح یاد رکھے گی یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جن کو معلوم ہے کہ لوگوں کو کیسے اغوا کر کے زبردستی ان کی پارٹی میں شامل کروایا جا رہا ہے اور اس کے بعد بھی وہ ہستے مسکراتے بڑے فاتحانہ اندازم ان کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویر بنواتے ہیں یا پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ جیسے بڑا انہوں نے کوئی قلعہ فتح کر لیا ہے بڑا کوئی کارنامہ کر لیا ہے کہ کسی بندے کو طاقت کے زور پر فتح کر لیا ہے اور اس کے بعد آپ اس طرح سے فاتحانہ انداز میں کھڑے ہیں کہ جیسے آپ نے بڑا کوئی مارکہ مار لیا ہے تو یہ بڑے شرم کا مقام ہے اور بحیثیت پاکستانی ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے یہ ہے کہ ایک تو یہ سب ہو رہا ہے اور پھر اس کے باوجود بھی اس کے اوپر کوئی شورو ہوگا نہیں ہے میڈیا کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اگر کوئی زبردستی سیاسی وابستگیاں تبدیل کرائی جا رہی ہیں نہ لینے والوں کو اس سے کوئی پرابلم ہے کہ کسی کسا ظلم و زیارتی کر کے اگر آپ کی پارٹی میں شامل کرایا جا رہا ہے تو ان کے چہرے پہ بھی کوئی ندامت نہیں ہے کوئی کسی قسم کا احساس نہیں ہے کوئی ہمدردی نہیں ہے اور وہ مسکر آ رہے ہیں فاتحانہ انداز میں جیسے بڑا کوئی تیر مار گئی ہے اب یہ جانگیر خان ترین صاحب اور علیم خان صاحب جیسے جو کردار ہیں یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک سیاہ کردار کے طور پر اپنا نام لکھوا رہے ہیں اور پاکستان کی سیاست کے لیے ایک دھبا ہی ہو سکتے ہیں جو اس قسم کے علاقار بنے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ افسوس کی بات میں سمجھتی ہوں کہ تمام ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو جہموری آزادیوں کی بات کرتے تھے آج کہاں ہیں وہ کہاں غائب ہیں وہ تمام لوگ جو عمران خان صاحب کے دور میں بہت زیادہ حقوقیں انسانی حقوق کی بات کرتے تھے وہ آج کہاں غائب ہیں کیوں کسی کی طرف سے کوئی چونچرا نہیں ہے اور سب سے زیادہ سب سے زیادہ جو موت واقع ہوئی ہے وہ یہ ہے ہمارے عدالتی نظام کی کہ جہاں پر ہماری عدالتیں گونگی بحری بن کر سب دیکھ رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے کچھ جج صاحب تو یہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہاں جی پریس کانفرنس کریں اور جان چھڑا لیں ان کو بھی معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب جس وقت چیپ جسٹس ہیں جن کے پاس یہ پیٹیشن بھی گئی تھی کہ جبری طور پر لاپتہ کر کے لوگوں سے نہ صرف سیاسی وابستگیاں تبدیل کروائی جا رہی ہیں صحافی ہیں تو ان کے ساتھ بھی ظلم کیا جا رہا ہے یہ سب رکھا جائے تو آپ نے وہ پیٹیشن ہی انٹرٹین نہیں کی اس کو آپ نے قابل سماعت ہی نہیں سمجھا اور اس سرار کے تھو جو ہے ایک فیصلہ کروا دیا کہ جی یہ اطراز ہے اس کے اوپر کیوں کہ جی پارلیمنٹ نے کوئی کر لیا یا اس میں کوئی انسانی حقوق جو ہے وہ زیر بحث نہیں آ رہے یا متاثر نہیں ہے پتہ نہیں کس بنیاد کے اوپر آپ نے اس کو بالکل ڈسون کر دیا اسی لیے یہ تماشا جاری ہے اس وقت تو یہ بہت ڈسپوائنٹنگ پاکستان کے جمہوریت کے لیے انتہائی سیاہ دن اور میرے خیال سے تو اس کے اوپر جتنی بھی مضمت کی جائے کام ہے اسی طرح اب یہ سلسلہ رکا نہیں ہے پلان یہی ہے کہ جتنے بھی پاکستان ترک انصاف کے لوگ سامنے آئیں انہیں پکڑ لیا جائے کوئی ٹکٹ ہولڈر ہو جس کا پتہ لگ جائے اسی کو اغوا کر لیا جائے جو بھی اس کے ساتھ کرنا ہے بہرحال اس سے ہر صورت پی ٹی آئی چھڑوانی ہے انہوں نے پلان یہ بنایا ہے کہ بندہ کوئی بھی کھڑا ہو گیا تو پی ٹی آئی کو ووٹ تو پڑھی جائے گا تو لہٰذا کسے کو کھڑا ہی نہ ہونے دیا جائے کوئی امیدوار ہی نہ رہنے دیا جائے اور یہ بات اب کھلے عام کہی جا رہی ہے آپ پی ایم ایل این کے لوگوں سے سن لیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس تو امیدوار ہی نہیں ہے وہ صاف طور پر کہہ رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پلان یہ ہے کہ امیدوار رہنے ہی نہیں دینا کوئی جو بندہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے کر الیکشن لڑنے کا اعلان کرے گا اسی کے اوپر کرنگ ڈاؤن ہو جائے گا وہ گرفتار ہو جائے گا اس کو عبا کر لیا جائے گا اس کی کاروبار بند کر دی جائے گا اس کے اوپر اتنا دباؤ ڈالا جائے گا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ نہیں لے گا نہ اس سے الیکشن لڑے گا اور اس طرح جب مدد مقابل کوئی امیدوار ہی نہیں ہوگا تو پھر پی ایم ایل این کو اس طرح کام پارٹی کو یا دیگر جو پارٹیز ہیں ان کو جتوا دیا جائے گا تو جو پلان بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اگر الیکشن میں جانا ہی پڑے چاروں نہ چار تو اس طریقے سے پری پول رگگنگ کی جائے جو اب سب کو نظر آ رہی ہے نہیں نظر آ رہی تو الیکشن کمیشن کو نہیں آتی نہیں نظر آتی تو چیف جسٹس کو نظر نہیں آتی نہیں نظر آتی تو پی ایم ایل این اور کنگز پارٹیز کو نظر نہیں آتی نہیں نظر آتی تو میڈیا ڈاؤٹس کو نظر نہیں آتی لیکن باقی آنکھ رکھنے والا ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ اس وقت کس طرح سے پری پول رگنگ ہو رہی ہے پاکستان ٹیلک انصاف کے خلاف اب میں ذرا آ جاتی ہوں آپ کو اس سے جوڑی خبر بھی بتا دوں کہ پی پی ٹو تھرٹی ون سے بھی جو ٹکٹ ہولڈر تھے خالد نسار ڈوگر صاحب ان کو بھی اب گرفتار کر لیا گیا ہے یہ کافی عرصے سے بیرون ملک ہی مقیم تھے اب یہ واپس آئے ہیں تو ان کو بھی پکڑ لیا گیا اور اب یہ بھی یقینی طور پر پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے نہیں لڑیں گے ان کے اوپر بھی اس قسم کا دباؤ رکھا جائے گا تو یہ اب گیم جو ہے بڑی اوپن گیم پلان ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے گیم کی بات ہو رہی ہے تو بات کریں گے جی پاکستان میں تو نہیں ہے خیر انڈیا اور اسٹریلیا کے وڈل کپ فائنل میچ کی جس میں آج ایک من آف دہ میچ ایک دیرنگ بندہ بیچ میں آ گیا میں اس کو من آف دہ میچ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہمت نہیں کر پاتے اتنے دلیر نہیں ہوتے جذبہ بہت سارے لوگوں میں ہو سکتا لیکن ہر کوئی اس کی کوشش نہیں کر سکتا یہ شخص ایک لڑکا جون اس کا نام جون صاحب جو ہیں یہ آسٹریل بین نجاد فلسطینی ہے اور آج کرکٹ میچ کے دوران اچانک سید دوڑتے ہوئے شائکین سے نکل کر گراؤن میں داخل ہوئے اور اس کے بعد جا کر یہ کریز کے پاس پہنچے جہاں پر ویراد پولی بیٹنگ کر رہے تھے اور انہوں نے ویراد پولی کے جا کے شورڈر پہ ہاتھ بھی رکھا انہیں ایک طرح سے پیچھے سے حق کر لیا لیکن ویراد پولی نے انہیں تھوڑا سا سائیڈ پہ پوش کر دیا ظاہر ہے کہ انہیں بھی لگا کہ یہ کون اچانک آ گیا یہ شخص کون تھا یہ شخص ایک عام سا لڑکا تھا جس نے فلسطین کی شرٹ پہنی ہوئی تھی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا فری پیلسٹائن اور اس نے جو ماسک پہن رکھا تھا وہ بھی فلسطین کا جھنڈا تھا اس کے اوپر بنا ہوا تو بنیادی طور پر یہ صرف اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے کریز پر آیا تاکہ وہ منظر سب لوگ دیکھ سکیں جو اس وقت عربوں لوگ دیکھ رہے ہیں ورلڈ کپ کا فائنل تو انہیں پتا ہو کہ فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کتنی زیادتی ہو رہی تو اس نے صرف اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا تھا اسی لیے وہ نہتا بھاگتا دوڑتا کریز کے درمیان میں آیا اور تمام کیمرے کی آنکھوں نے اس کو پکڑ لیا دیکھا اور سب تک اس نے اپنا پیغام پہنچا دیا اگرچہ اس کے بعد جو ہونا تھا وہی ہوا کہ اس کو پکڑ لیا گیا گرفتار بھی کر لیا گیا اور شاید کچھ تھوڑا بہت تو اس کو چارج کر کے چھوڑ بھی دیا جائے لیکن جو کام کرنے وہ آیا تھا وہ اس نے کر دیا اپنا میسج اس نے دے دیا اپنا احتجاج اس نے ریکارڈ کر لیا تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت آپ کی یہ نہیں تھا کہ اس نے آنا تھا تو کوئی فلسطین میں آزاد ہو جانا تھا لیکن بعض اوقات عمران ریاض بھائی نے تو بڑی اچھی بات کی تھی کہ ہر جنگ جیتنے کے لیے نہیں ہوتی کچھ جنگیں صرف لڑنے کے لیے لڑی جاتی ہیں تو آپ کو بات کہنی پڑتی ہے بعض اوقات آپ کو اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا پڑتا ہے بھلے اس کا کوئی اثر اس وقت ہو یا نہ ہو لیکن کہیں نہ کہیں اس کا اثر ضرور ہوتا ہے اب جی آ جاتے ہیں یہ ساری چیز میں اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ امت مسلمہ جس طرح خاموش ہے بہت سارے اور لوگ جو بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں ان میں اتنی حمد نہیں ہے لیکن بعض اوقات ایک کمزور سا کوئی ایلیمنٹ نکل کر وہ کام کر دکھاتا ہے جو کہ بہت طاقتور لوگ بھی ملکن نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک بیسیکلی بات ہوتی ہے دھلیری کی حمد کی کہ آپ وہ کر دکھائیں جو بعض اوقات بڑے بڑے نام بڑے بڑے ملک بڑی بڑی ایٹمی طاقتیں نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں تو اس لیے جیے میں نے اس کو خاص پر مینشن کیا باقی جی ایک آخری ریکویسٹ ہے چیف جسٹس خاضی فائضی صاحب سے ویسے تو انہیں بلکل کچھ نظر نہیں آرہا جب سے وہ چیف جسٹس بنے ہیں تو وہ سارے جو اپنے اصول ہیں جو تمام ان کے مشہور ہونے کی مشہور ہونے کی وجوہات تھیں کہ جناب وہ بڑے آئین پسند ہیں بڑے انسانیوں پوک کے چیمپئین ہیں وہ سب چیزیں بھولی چکے ہیں تو ان کے آگے صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ ایک آلریڈی سوہ موٹو چل رہا تھا عرشد شریف شہید کیس کا اس کے اوپر مہینوں گزر گئے ہیں کہ سماعت نہیں ہوئی اور بار بار کوشش کی جاری ہے ریکویسٹ کی جاری ہے کہ اس کے اوپر سماعت آگے بڑی جائے پتہ جلے کہ عرشد شریف کو کس نے اور کیوں قتل کیا قاتلوں کا سراغ لگائے جائے لیکن اس کے اوپر وہ کوئی آگے نوٹس نہیں لے رہے کوئی سماعت فکس نہیں ہو رہی یہ سب چیزیں کیا انڈیکیٹ کرتی ہیں کیوں نہیں عام شہری کی کیوں نہیں ایک صحافی کی زندگی محفوظ ہے کیوں نہیں اس کی زندگی کی کوئی قیمت ہے کیا اس کی زندگی اتنی ہی عرضاں تھی اتنی ہی سستی تھی کہ اس کو کہیں پر بھی آپ نے مار دیا اور اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی انصاف دینے والا نہیں کم از کم آپ لوگ اس کو حفاظت نہیں دے سکے اس کو آپ لوگ یہ نہیں کر سکے کہ اس کی زندگی بچا سکتے یہ سسٹم اس کی زندگی نہیں بچا سکا تو کم از کم اس کے قاتلوں کا گریبان ہی پکڑ لے کم از کم اس کو انصاف ہی دے دے اگر زندگی نہیں دے سکا تو انصاف تو دے دے لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس سسٹم میں وہ بھی مشکل ہے اور اس وقت پورا جو ایک نیکسس آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے نا جو الیٹ میں جو پورے پاورز میں لوگ ہیں وہ پورا ایسا لگ رہا ہے کہ دوسرے کے ساتھ یوں یوں بلکل کنیکٹڈ ہیں بلکل ایک پیج پر ہیں اور بلکل ایک گول کے ساتھ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے اور اس سے وہ بلکل ادھر ادھر ہلنے رہے اور بیچ میں کوئی ایسا شخص آ نہیں سکتا جو ان کے اس گول سے ان کے اس پورے پلان سے ان اکورڈنس نہ ہو اس سے متفق نہ ہو ایسا بلزہائی نظر آ رہا ہے ملتے ہیں آپ سر کے لئے ویلوگ میں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ